یمنانگر کے گاؤں کھارون میں چوبیس گھنٹے پہلے ہوئی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے شکروار دیر رات لوٹ کے ارادے سے گھر میں گسے دونوں ہتھیاروں نے پہلے تو گھر میں لوٹ کی اور اس کے بعد وقتی کی ہتیا کر دی دونوں ہتھیاروں کو پولیس نے تین دن کے ریمانڈ پر لیا ہے یمنانگر پولیس نے چھوٹو کے دونوں قاتلوں کو چھچرولی علاقے سے گرفتار کیا ڈی ایس پی کمل جیت نے گھٹنا کا کھلاسہ کیا ڈی ایس پی نے بتایا کہ دونوں ہتھیارے گھر میں لوٹ کے ارادے سے گوشے تھے لیکن جیسے ہی چھوٹو نے نیند میں جاگنے کی کوشش کی تو دونوں نے چار پائی کے پاوے سے اس کے سر پر حملہ کر دیا دونوں آروپی 45 سو روپے اور گھر کا ضروری سمان لے کر فرار ہو گئے جب پولیس نے اس ماملے میں تحقیقات شروع کی تو 24 گھنٹے کے بیتر ہی دونوں آروپیوں کو چھچرولی علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ڈی ایس پی کمل جیت نے کہا کہ دونوں ہتھیارے نشے کی پورتی کے لیے لوٹ کی واردات کو انجام دیتے تھے دونوں آروپی اس سے پہلے بھی کئی اپرادک ماملے ان پر درج ہیں دونوں آروپی اس سے پہلے آپس میں جیل میں ملے تھے اس کے بعد انہوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دینے کے لیے پلاننگ بنائی تھی فلال پولیس نے دونوں ہتھیاروں کو تین دن کی پولیس ریمانڈ پر لے لیا ہے چھوٹو نام کا آدمی ہے جو کے کھیلے ہی رہتا تھا جس کی لگو پیسر سال کے آس پاس یہی تھی اور اس کو کسی نے مان دیا ہے اور اس سے کچھ لوٹ ہوئے رہا ہوئے جیس پر ہمارے پلوس وہاں پہنچی ہمارے کی ایڈٹی میں وہاں پہنچی تو موقع گوارہ لے گنے کے بعد ہم نے اپنی بیٹی میں کو جمع ہوئے تھی جس میں ہمارے برگری شٹاپ نے سوویس گھنٹے کے اندر ہی جو دو ملجن دے اس میں ہمارے بارکٹ پر ہم نے کرتار کیا سر جن میں بنتے تو کیا ان کی ویسے پلانی تھی کہ وہاں کی کام کرے یہ پرانے ایکسل محلوک تلے بھی ایسے کنتے رہے ہیں ہواں داتے ہیں انہوں نے کھانتی ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ پلانی منا ہی تھی بھی جو چھوٹ ہوئے اکیلا ہی رتا گر میں اس کے گر میں گئے تو انہوں نے اوٹ کے راتے سے تھے اور وہی سے انہوں نے موقع پہ اکر یہ اٹھا تو انہوں نے بنایا کر اٹھ گیا تو اس کو ہم انہوں نے دنڈے کو گیا آپ کو مات دیں گے تو وہاں پہ ان کو جو بھی موقع پہ دھار ملانے ہو سکتے ہیں جن گھر مات نہیں انہوں نے